کسان ساتھیوں نمسکار سواغت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اگریکلچر پوائنٹ نمبر ون میں کسان ساتھیوں آج ہم بات کریں گے دھان کا اتفادن بڑھانے کے لیے تین بہترین طریقے ویکون سے تین طریقے ہیں جس سے ہم اپنے دھان کا اتفادن ہے وہ بڑھا سکتے ہیں جیسے ہم کوئی بھی کھیتی کرتے ہیں کسان ساتھیوں تو ہمارا ادیش یہی ہوتا ہے کہ ہمارا اتفادن جو ہے وہ بہت بہتر ہو اسی طریقے سے جو یہ سیجن چل رہا ہے خریب کا چل رہا ہے اس میں جاتر کسان بھائی اپنے کھیت میں دھان کی کھیتی کرتے ہیں کسان ساتھیوں آپ کا ایوی چار تو جرور ہوگا کہ آپ کے دھان کی جو فصل ہے وہ آپ کے چھتر میں سب سے جو ٹوپ لیول کی ہے وہ ہونی چاہیے اس کا اتفادن بہت ہی بہتر ہو اس لئے ہم آپ کو بتانے والے ہیں اسی تین چیزیں جس سے آپ اپنا اتفادن جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو اور کشانوں کے بیقشا آپ کی فصل آپ کے چھتر میں سب سے اچھی اور الگ ہی نظر آئے گی کسان ساتھیوں نمشکار میں یوگستیا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اگری کلچر پوائنٹ نومبر ون یوٹیوب چینل اگر آپ لوگ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپر چینل سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیجی جس سے آپ کو کھیتی باڑے کی صحیح اور سٹیک جانکاری سمیہ سمیہ پر ملتی رہے تو سب سے پہلے کسان بھائیوں ہم اپنی پہلی ویدی پر آتے ہیں جب پہلے کسان بھائی پریوکر تیار رہے ہیں لیکن آج ان چیزوں کی اپلوطہ نہیں ہونے کے وجہ سے کافی کم کسان بھائی ان چیزوں کا پریوکر کرتے ہیں جب آپ لوگ کھیت کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اب تو اسمیہ نکل گیا ہے لیکن دان کی فصل کو لگانے سے پہلے کھیت کو تیار کرتے سمیہ آخری جتائی سے پہلے گوبر کی خادگاہ پر پور ماترہ میں پریوک کرنا چاہیے اب کئی کسان بھائیوں کا یہ سوال ہوگا کہ ہم گوبر کی خاد کس طرح سے پریوک کریں اس لئے کسان بھائیوں آپ کوئی بھی پرانی خادگاہ پریوک کر سکتے ہیں جو چھ مائنے پرانی ہو ایک اکڑ میں جو اس کی ماترہ ہوتی ہے کسان بھائیوں کم سے کم پاسٹرل ہونی چاہیے ویسے اگر آپ ہر سال کھیت میں گوبر ایکھار ڈالتے ہیں تو آپ لوگوں کو فرٹی لاجر ڈی اے پی یوریا اتیادی بھی کم ڈالنا پڑے گا اگر آپ پچھلے تین سال سے لگاتر گوبر ایکھار ڈالتے ہیں تو آپ کی فصل بہت اچھا پرفورمنس دے گی اور کسان ساتھیوں فصل میں جو روگ لگنے کی سمباؤنا ہے وہ بھی بہت کم ہو جاتی ہے یہ تو ہوگئی کسان ساتھیوں پہلی ویدی جس کا پریوگ کر آپ اپنی فصل کے اتپادن کو بڑھا سکتے ہیں لیکن اب اس کا سمبہ نکل چکا ہے لیکن آنے والے سمبہ میں کسان ساتھیوں آپ اس کا پریوگ کر سکتے ہیں اب دان کی یہ روپائی جو ہے وہ ہو چکی ہے تب کی پرستیتی میں آپ کا سوال ہوگا کہ اس سمبہ اتپادن بڑھانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں دوسری ویدی ہوتی ہے کسان ساتھیوں دان کے اندر پاٹا لگانا جب کسان ساتھیوں آپ کی فصل کے روپائی ہو جاتی ہے اور آپ کی فصل بیس سے بائیس دن کی ہو جاتی ہے اس سمبہ پہ دھوگو جو کھیت میں لگے ہوئے ہیں وہ اچھے وکاس کی سروعت کر رہے ہوتے ہیں تب ہی آپ کو اپنے کھیت میں پانی بھر دینا چاہیے اور کسان ساتھیوں پہلے سے کھیت میں پانی ہو تو زیادہ پانی دینے کی کوئی آپ سکتا بالکل بھی نہیں ہے اور اس دوران جو آپ کا پاٹا ہوتا ہے اسی طرح سے آپ لکڑی یا باس کا پریوک کر سکتے ہیں اس پرکار آپ یہ پاٹا لگاتے ہیں تو آپ کے دان کی پود ہوتی ہے یعنی نیچے کی طرف دب جاتی ہے اور پود ہی گا جو تنے والا بھاگ ہوتا ہے نا وہ کسٹ دیرے کے لئے ڈیمج ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے آپ کے دان کی فصل ہے وہ ہے اوپری وکاس کرنے کی بجائے آپ کے دان کے پود ہمیں کلو کی شنکھیا کو جیدہ بڑھا دیتی ہے اس وجہ سے جتنے زیادہ کلے ہوتے ہیں اس سے اتنی زیادہ بالی ہے نا وہ نکلتی ہیں اور آپ کا اتپادن بھی زیادہ ہوتا ہے کسان بھائیو ایسا کرنے سے پہلے ہی ہے جرور دیکھ لیں کہ آپ کے فصل کے پود ہی استثیتی میں ہوں کہ وہ اکھڑے نہیں اور پانی کم سے کم تین سے چار انچ کھیت میں جرور ہونا چاہیے جس سے آپ کی دان کی پیوچ جو ہے وہ زیادہ ڈیمج نہ ہو اب بات آتی ہے کسان ساتھیوں تیسری ویدھی کی کہ تیسری ویدھی کون سی چیز ہے جس سے آپ اپنے اتپادن کو بہتر بنا سکتے ہیں کسان بھائی اپنے دان میں پہلی بار خاد لگانے جاتے ہیں یا تو وہ صرف یوریا ڈالتے ہیں یا صرف ڈی اے پی کا پریوک کرتے ہیں یا پھر اس کے ان پی کے پریوک جو ہے وہ کرتے ہیں تو ایسی پرستیتی میں کسان ساتھیوں جو رجلٹ ملنا چاہیے وہ نئے مل پاتا آپ کے دان کی جو پہلی خاد آتی ہے نا اس کے اندر مارکٹ میں ایک خادوب لفد ہے سیوڈ ایکسٹیڈ کے نام سے یہ کالے رنگ کی دانے دار کے روپ میں مارکٹ میں ملتا ہے یہ آپ لوگوں کو ایک اکڑ کے اندر پانچ سے آٹھ کےجی جو ہے اس کا پریوک کر کے اور اپنی فصل کی جو چھمتا ہے نا اس کو بڑھا سکتے ہو اس کے پریوک سے دان کے اندر جدہ سے جدہ جو ہے کلے نکلتے ہیں کسان ساتھیوں اور اس سے دان کے جو فصل ہے وہ ہری بری ہو جاتی ہے اور اس سے اتپادن جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے لیکن کیا سیوڈ ایکسٹیڈ کے اپیوک کرنے سے ہی ایسا ہوتا ہے کسان ساتھیوں آپ لوگوں کو بتایتے چلیں کہ اس کو اکیلا پریوک جو ہے وہ بلکل بھی نہیں کرنا ہے جب بھی آپ لوگ اپنی پہلی خاد جو وہ ڈالتے ہیں اس کے اندر پانچ سے آٹھ کےجی سیوڈ ایکسٹیڈ کا پریوک کرنا چاہیے اور اس کے پریوک کرنے سے جو ہماری فصل ہے وہ جو ہے بہت ہی بہتر اتپادن دیتی ہے اس کے پریوک کرنے سے دان کے اندر جیادہ کلے نکلتے ہیں اور جیادہ کلے نکلیں گے تو اس کے اندر بالیا بھی جیادہ ہوں گی جس کا سیدھا سیدھا اثر ہمارے اتپادن پر بڑھتا ہے اس پر کارکسان ساتھی ہم اپنی دان کی فصل کو بہت ہی بہتر بنا سکتے ہیں یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیں جس سے کھیتی باڑی کی صحیح اور سٹک جانکاری آپ کو سمیہ پر ملتی رہے نمشکات اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پیس کریں